مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں میں ایسی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ لیٹ کر کے قرآن پڑھنا کیسا ہے تو دیکھئے لیٹ کر کے قرآن پڑھنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7549 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 301 میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کی گود میں ٹیک لگا کر کے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ٹیک لگا کر کے قرآن پڑھا جا سکتا اسی لئے شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں لیٹ کر کے قرآن پڑھنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے چاہے آدمی بستر پر لیٹا ہو یا زمین پر لیٹا ہو لیکن ایک بات میں یہاں کہوں گا کہ آدمی جتنا بیٹ کر کے توجہ اور اٹینشن کے ساتھ قرآن پڑھے گا جتنا احتمام کے ساتھ قرآن پڑھے گا اتنا لیٹ کر کے زاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک قسم کی بے توجہ ہی ظاہر ہوتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آدمی بیٹ کر کے پڑھے لیکن اگر آدمی تھک گیا ہے بہت دیر سے بیٹ کر کے پڑھ رہا ہے تو اگر لیٹ کر بھی پڑھ رہا ہے تو جیسا ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی لیٹ کر کے قرآن پڑھ دیا بہت بے غرمتی ہوگی قرآن کی تو ایسا مسئلہ نہیں ہے قرآن کی بے غرمتی کا اس میں کوئی پہلو نہیں ہے لیٹ کر کے بھی قرآن پڑھنا جائز ہے واللہ عالم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ